بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر فرینڈ کیسے ہیں ٹھیک ٹاک امید ہے آپ لوگ خوش و خیرم ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوکس کام کے متعلق یہ جو سامنے پھول نظر آرہا ہے اس کو کوکس کام کہتے ہیں بعض لوگ اسے کلغہ بولتے ہیں اور بعض اسے ویلوٹ کا پھول کہتے ہیں یہ نہیت ہی امدہ اور خوبصورت پھول ہے اپنے باغیچوں کی رونک بڑھانے کے لیے اس پھول کا اگانا نہیت ہی ضروری ہے اس کے اگانے کا طریقہ نہیت ہی آسان ہے ایک حصہ یعنی نصف حصہ گارڈن کی مٹی ہو کھیت والی مٹی ہو اس میں بیس پرسنٹ ہائل ہو اور تیس پرسنٹ ریت ہو اس کو سارے مکسچر کو مٹی کے اس مکسچر کو پاٹ یا گملے کے اندر ڈالیں اور برابر کر لیں اس کے اوپر اس کے بیج ڈالیں اور ان کو اس طریقے سے پانی لگایا جائے کہ وہ بیج اپنی جگہ سے نہ ہیلیں اور نہ ہی اس پارٹ یا گملے کے اندر کوئی گڑا بنیں پھر پانی لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیں مٹی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر کسی چیز کے ساتھ اس طریقے سے پانی دیں کہ وہ بیج اپنی جگہ سے نہ ہیلیں اور گڑا بھی پیدا نہ ہو پھر اس کو رکھ دیں دو تین دن کے بعد یہ اپنی کونپلیں نکالے گا یہ شروع سے ہی نہیت ہی خوبصورت اوڑا اولانٹس ہے اس کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں بھی نہیت ہی خوبصورت نظر آتی ہیں اس کو ہر قسم کی خارد پسند ہے دیسی خارد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیگر خاردیں ڈی اے پی یوریا وغیرہ یہ سب خاردوں کو مانتا ہے اور اس کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے فنگس کہتے ہیں یہ بیماری اس کو اس وقت لگتی ہے جب اس کے تنے کے ساتھ مٹی لگے جب تنے کے ساتھ مٹی لگتی ہے تو اس کو فنگس ہو جاتا ہے جب فنگس ہو تو اس کو اگر باغیچے میں لگا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے تاکہ اس کی فنگس کی وجہ سے باقی پودوں کو فنگس نہ لگے اور یہ نہیت ہی خوبصورت پودا ہے خوبصورت پھولوں والا ہے اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں بہت ساری قسمیں ہیں اور اس کے بیج دو قسم کے ہیں ایک ایف ون ہے اور ایک ایف ٹو ہے ایف ون اس میں بڑا اس کا پھول ہوتا ہے اور ایف ٹو میں چھوٹا پھول ہوتا ہے اور اس طرح وہ دیسی ہوتا چلا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خدا حافظ